اسلام علیکم ناظرین یہ بلند شہر اجتماع ہے جو کہ اتر پردیش میں واقع ہے اور یہاں پر آج دوہزار اٹھارہ دسمبر ایک دو اور تین کو یہاں پر اجتماع کی تاریخ تیہ ہوئی تھی جہاں پر بہت زیادہ لوگ جمع ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر افراد جمع ہوئے اور بزرگان دین اور قابلین کے بیانات کو سنا محضوظ ہوئے تین دن کے اس اجتماع میں آج آخری دن ہے آج کے دن دعا ہوگی اور دعا سے پہلے کہ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دور دور سے آ رہے ہیں میرے ایک عزیز جو بہتی قریبی اور یہیں کے رہنے والے تھے ان کے ذریعے سے مجھے یہاں تک پہنچنے کا موقع ملا اور انہیں کے ذریعے سے اس بھیڑ کے اندر تک ان کی گاڑی کے ذریعے سے مجھے موقع ملا کہ میں یہاں تک پہنچوں تو دیکھئے کہ امت مسلمہ کا یہ عظیم مجموع جو کہ اتحاد اور اتفاق کی ایک عظیم مثال پیش کر رہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ امت میں اسی طریقے سے اتفاق اور اتحاد قائم ہو تو لیجے ناظرین دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے جی جان سے بیتاب ہیں اور اپنی طرف سے مکمل طور پر یہاں پر حاضری دینے کا جو ان کا ایک شوق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے جو گاڑیاں ہیں جو دور دور سے گاڑیاں آ رہی ہیں انہیں وہاں پر روکا جا رہا ہے اور وہاں سے لوگ پنڈال کی طرف جو ایک عرضی مسجد بھی کہی جا سکتی ہے وہاں کے لیے لوگ پیدل آ رہے ہیں اس لیے کہ بہت زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کا وہاں تک پہنچ پانا مشکل ہے اور لاکھوں کے مجمع میں ظاہر بات ہے کہ احتیاطی تدابیر کی گئی ہیں اور احتیاطی تدابیر کے لحاظ سے انہوں نے یہاں پر تمام نیٹورک بند کیا ہے انٹرنیٹ اور فون کی سرویس بھی لگ بگ معتل ہے تاکہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا دوسرے وسائل کے ذریعے سے یہاں پر کسی طریقے کی آفرہ تفریح نہ ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے فونوں کے بجائے یہاں پر جو آنے کا ان کا مقصد ہے اس کو پورا کریں اسی کے لیے جو یہاں کے لیے انہوں نے سفر کیا ہے اسی پر ان کی توجہ مرکوز رہے ہیں اسی لیے یہاں پر سسٹم کو پھلال آف کر کے رکھ دیا گیا ہے اور کسی طریقے سے یہاں پر کوئی بھی کال دوسری جگہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے لوگ جو یہاں کے مقامی ہیں وہ کس طریقے سے خدمت انجام دے رہے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کے لیے کھانا پینا اور دوسری ضروریات کے لیے مکمل طور پر لوگوں کا تعاون کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ یہاں پر جو ان کے لیے تعاون کرنے کے ہر طریقے کی مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے واحد اور جو سبب ہے وہ ہے اسلام اسلام یکجہتی اور امن پسندی اور ایک دوسرے کے ساتھ والہانہ جذبات اور خیر سگالی کا جو میسیج دیتا ہے اسے مکمل طور پر یہاں کے لوگ اور دوسرے جو یہاں پر منتظمین ہیں وہ کس طریقے سے یہاں پر لوگوں کے ساتھ اعانت کر رہے ہیں اس کا مکمل ثبوت یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں کے بیڑ اپنی جو منزل ہے اس کی طرف رواندوہ ہیں اور لوگ وہاں پر پہنچنے کے لیے بیتاب ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ ناظرین گرام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو یہاں پر پنڈال لگا ہوا ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہے اور ان کے لیے یہاں پر عرضی مسجد کا انتظام کیا گیا ہے اس کی طرف لوگ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اور وہاں کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں لوگ زیادہ تر چونکہ پیدلی ہیں اس لیے جاتے ہوئے کئی راستوں سے ان کا وہاں پر جانا ہو رہا ہے مکمل طور پر ظاہر بات ہے کہ اتنی بھیڑ میں اس کو دکھائے نہیں جا سکتا ہے کیونکہ کسی ایک حصے کی طرف کو چل پانا بڑا مشکل ہے فیلال یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آگے جو یہاں پر میدان کو استوار کیا گیا ہے اس کی طرف لوگوں کی پیش قدمی ہے اور لوگ بڑی امیدوں کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ قدد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی طرف سے اتحاد اور اتفاق کا مکمل درس پیش کر رہے ہیں اتنی زیادہ بھیڑ میں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں مجھے اندازہ نہیں کہ کتنی زیادہ بھیڑ ہے لیکن جس طرف کو بھی میں جا رہا ہوں وہاں پر مجھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ دکھائی دے رہے ہیں اور میرے لیے خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے ایک معاون ساتھی جن کے رسائی اندر تک ہے ان کے ذریعے ہی میں پہنچ پایا ورنہ میرے لیے بھی یہاں تک پہنچ پانا مشکل تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ یہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں یقینی طور پر دیکھا جائے تو کئی لاکھ کی تعداد ہے کچھ لوگ مختلف اندازے بتا رہے ہیں لیکن ممکن ہے کہ آخری وقت تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر کتنی بھیڑ تھی اس کے بارے میں اگر مکمل طور پر کسی کو آگائی ہو تو اپنے کومنٹ بکس میں آپ ضرور لکھ سکتے ہیں ناظرین گرام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو یہاں پر پنڈال لگا ہوا ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہے ناظرین یہاں پر جو آرزی طور پر ٹنٹ لگا ہوا ہے میں اس تک پہنچ گیا ہوں اور وہاں تک پہنچنے میں مجھے بڑی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن بہرحال میں پہنچ گیا اور یہ ایک آرزی مسجد بھی ہے اور یہیں سے دعا بھی انشاءاللہ ہوگی ناظرین گرامی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹنٹ کا جو منظر ہے اندر سے اسے آپ ملاحظہ فرمائیں ایک بہت بڑی کئی ہزار میٹر میں فیلے ہوئے اس رقبے پر اس کو آرزی طور پر نماز کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پر جو لوگوں کے لیے انتظامات ہیں وہ خاص کر صرف بیانات سننے کے لیے اور جس مقصد کے لیے وہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اسی مقصد کے لیے اس کو یہاں پر بنایا گیا ہے اور تاحد نظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیانات سن رہے ہیں اور بیچ میں آپ سن رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہوگی یہاں پر جو بیانات ہیں وہ ہو رہے ہیں اور بہت ہی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر دعا ہوگی اگر کوشش کی جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دعا کا لیکن چونکہ دعا میں شرکت کرنا ضروری ہے اس لیے اس سلسلے میں میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک کا منظر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی مکمل طور پر کوشش کروں گا اور یہاں پر جو بیانات سن رہے ہیں لوگ ممکن ہے کہ یہاں سے تشکیل بھی ہوں اور دوسرے جو یہاں سے جماعتیں وغیرہ نکلنے کا جو انتظام ہوگا اس پر فوکس کیا جائے گا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ بلند شہر کا جو اجتماع ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں عظیم مجموعہ ہے جو اتحاد اور اتفاق کا درس پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے بہت دور دور تک اکاسی کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں میں لیکن بہت زیادہ بھیڑ ہے تو ناظرین یہ آپ نے ٹینٹ کے اندر کا منظر ملازہ فرمایا اب میں جو باہر کی طرف فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ٹینٹ سے باہر جو لوگ ہیں وہ ہیں جو اندر یہاں پر جو لگایا گیا ہے اس میں جو پنڈال ہے پنڈال یا عرضی مسجد اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہیں اور جمع ہونے کے بعد یہاں پر کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے لوگوں کے مستقل باہر سے آنے کی وجہ سے یہاں پر بھیڑ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے جس کے پیش نظر لوگوں نے اپنے جو بچھانے کی چیزیں ان کو خالی زمین پر بشا دیا ہے اور پنڈال سے باہر کا یہ پورا حالتہ یہ بھی بھر چکا ہے اور یہاں سے آگے دور دور تک جو خالی جگہ ہے وہ بھی بھر چکی ہے یعنی کہ ایک جو اندر کا تکمینہ تھا اس سے بھی باہر لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور بیانات سن رہے ہیں یا جیسے بھی یہاں پر انتظامات کی گئے ہیں ان انتظامات کے حساب سے یہاں پر سہولت کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہے اس لئے کہ یہ خالی میدان ہے جو آبادی سے تھوڑا دور ہے اور دیہات سمی لیجئے ایک طرح کا کھیت ہیں جو یہاں پر کھیت ہیں ان کو کئی مہینے ٹھیک کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر لیکن ظاہر بات ہے کہ مکمل طور پر اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا تو پورے طور پر انتظامات ہونے کے باوجود اتنے بڑے مجمع کو کابو میں رکھنا یا اس کے انتظامات کو ایک ٹائم میں مکمل کرنا ظاہر بات ہے مشکل مسئلہ ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ کوشش اور لوگوں کے تالمیل اور لوگوں کی جد و جہد کے ساتھ اس بڑے مجمع کو انتہائی یا پور امن طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع ہے لیکن کسی بھی طریقے کی زیادتی یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اللہ کرے کہ تو ناظرین یہ اپنے ٹینٹ کے اندر کا منظر ملازہ فرمایا اب میں جو باہر کی طرف فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ٹینٹ سے باہر جو لوگ ہیں وہ ہیں جو اندر یہاں پر جو لگایا گیا ہے اس میں جو پنڈال ہے پنڈال یا آرزی مسجد اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہیں اور جمع ہونے کے بعد یہاں پر کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے لوگوں کے مستقل باہر سے آنے کے وجہ سے یہاں پر بھی ناظرین گرامی جیسا کہ آپ دیکھ رہے کہ یہ اس اجتماع کے جو دور سے لیے گئے مناظر ہیں انہیں آپ دیکھنے کی کوشش کریں ہم نے کوشش کیا اسے فوکس کرنے کی لیکن جو کہ دور ہے اور شام کا وقت ہے اور لوگوں کے جانے کا ٹائم ہے اس لئے یہ صاف طور پر دیکھ پانا مشکل ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا کتنا بڑا حجوم یہاں پر تھا اور کس طریقے سے وہ لوگ یہاں پہ آئے حاضری دی انہوں نے اور دعا ہوئی اور دعا کے بعد وہ انتہائی پرامن طریقے سے یہاں سے روانہ ہوئے تو ناظرین یہ اس وقت اب لوگوں کے جانے کا ٹائم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مختلف راستوں سے اب روانہ ہو چکے ہیں یہ اس طریقے سے ختم ہو رہا ہے جو یہاں پہ ازلاس یا استماع کہیں یہ ختم ہو رہا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ اپنے مقامات کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ یہاں پر مجموعہ تھا اور اس مجموعہ کے نکلنے کی جو قیقیت ہے وہ کھل یہاں سے جو گزرنے والے بریجز ہیں ان بریجز کے اوپر سے بھی بہت زیادہ بھیڑ ہے اور آپ ملازہ فرما رہے ہیں بولانی شہر کا عظیم اجتماع تو ناظرین یہ اس وقت اب لوگوں کے جانے کا ٹائم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مختلف راستوں سے اب روانہ ہو چکے ہیں یہ اس طریقے سے ختم ہو رہا ہے جو یہاں پہ ازلاس یا اجتماع کہیں گے ختم ہو رہا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ پہ رہے ہیں یہ وہ آخری مرحلہ ہے کہ لوگ اب اپنے گروہ کی طرف دعا کرنے کے بعد روانہ ہو رہے ہیں اور کافی تعداد میں یہاں پر لوگوں کا جو اپنے راستے پر جانے کے ان کی طرف لوگوں کو راستہ فرام کیا جا رہا ہے ان کے لئے امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہاں کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر تفصیلی طور پر آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یقیناً آپ کو اس کے لئے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں ہماری شکریہ